اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوضی نظر جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کو کوئی مسائل ہوتے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر جب آپ کی ہسٹری لیتا ہے تو ہسٹری میں بہت سی چیزوں کا وہ سوال آپ سے پوچھتا ہے خصوصاً دو چیزوں کا سوال ہر ایک بیماری میں تقریباً ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی نیند کیسی ہے اور آپ کی بھوک کیسی ہے مطلب اگر خدانہ خاصتہ آپ میں یہ کرونک ڈیزیز ہو کوئی اس طرح کا کرونک مسئلہ ہو تو اس کے ساتھ جو دو چیزیں سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے آپ کی نیند اور آپ کی بھوک اگر آپ کی نیند اور آپ کی بھوک وہ صحیح ہے تو اس کے ساتھ جو ہے تو آپ کی صحت اچھی رہتی ہے یا آپ کے اچھی صحتی علامت ہے بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی دائمی بیماری نہیں ہوتی لیکن ان کی بھوک یا نیند کم ہو جاتی ہے خصوصاً میں آج ذکر کرتا ہوں بھوک کا بچوں کو آپ لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلی شکایت ہوتی ہے کہ یہ بچہ کمزور ہے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اس کو بھوک نہیں لگتی اسی طرح وہ مریض جو مختلف قسم کی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کمزوری میں وہ شوگر بلڈ پریسر کی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات ان کے بچے اگر ان پیشنٹس کو مارے پاس لے کے آتے ہیں کہ ڈاک صاحب بابا جی جو ہیں یا امہ جی جو ہیں تو ان کو بھوک بلکل نہیں لگتی یہ کھانا بلکل نہیں کھاتی سو آج ایک ایسے سیرف کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں ایزلی اویلیبل ہے اور تقریبا ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے بچوں بڑوں میں یکسا طور پہ اس کا استعمال بھوک کو بڑھانے کے لیے ایز این ایپٹائزر کیا جاتا ہے اور سیرف ہے ٹرائی میتا بال اس میں جو اہم امائنو ایسٹ پائے جاتے ہیں اس میں لائسین ہے کارنیٹین ہے میٹو پائن ہے سو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ امائنو ایسٹ آپ کی پروٹین بیلڈنگ کرتی ہیں اور یہی پروٹینز جو ہیں یہ پھر بعد میں آپ کے ڈائجیسٹیو انزائنز کو بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اور یہ ڈائجیسٹیو انزائنز جیسے ہی ریلیز ہوتی ہیں آپ کے حازمے کا عمل بہتر ہوتا ہے آپ نے جو کھایا ہوتا ہے وہ بہتر طریقے سے حازم ہوکے بہتر طریقے سے یوٹلائز ہوتا ہے سو آپ کی جو بھوک ہے وہ بڑھتی ہے ساتھ ہی ساتھ میں اس میں جو بی کمپلیکس ہیں وائٹمین بی ون بی ٹویلو بی سکس بی ٹوی یہ چیزیں جو ہیں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ وائٹمین بی کمپلیکس کے جو وائٹمینز ہیں وہ آپ کی باڈی کے تقریباً تمام فنکشنز کے لیے انتہائی ضروری ہے یعنی یوں سمجھنے کہ آپ کی باڈی کے جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ بیس کرتے ہیں جن سیلز پہ جو میٹابولیزم ہو رہی ہے اس کے لیے بی کمپلیکس کے وائٹمینز کا ہونا تقریباً ہر سسٹم میں چاہے وہ نظام انہزام ہو چاہے وہ آپ کی شریانے ہو آپ کا بلڈ پریشر ہو آپ کے دل کے کوئی مسائل ہو ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے تو نروز کے جو بھی وہ ہوتے ہیں اور خون بننے کا جو عمل ہوتا ہے وہ بہتر رہتا ہے سو جب آپ بھی کمپلیکس لیتے ہیں آپ کو کارنیٹین وغیرہ اور لائسین وغیرہ ملتی ہیں اس کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بھوک کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کا حازمہ بہتر رہتا ہے میٹابولیزم زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے تو ایکٹیویٹی آپ کی بڑھ جاتی ہے سو یوں سمجھ لیں کہ آپ کا آر پی ایم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور آپ بہتر طریقے سے پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو بھوک لگے گی آپ کھائیں گے اور جو نیوٹریشنل ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کو بھرپور طریقے سے ملیں گے تو آپ کی جتنے بھی باڈی فنکشنز ہیں وہ اس کے ساتھ بہتر ہوں گے اب باتے ہیں رجل نظرات ٹرائی میٹابول کے سائیڈ ایفیکٹس پروفائل کی طرف اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں اس میں جو سب سے بنیادی چیز رپورٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی آپ کی نیند میں پرابلمز آ سکتی ہیں کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ بہت زیادہ نیند آتی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں انسومیا کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی ان کی نیند جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ساتھی ساتھ میں جو ہے تو اگر کسی اور دوائی کے ساتھ خصوصاً جو سی این ایس سپریسنٹس ہیں یعنی اپیلیپسی کے لیے اگر آپ کچھ دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں کاربن بیزیپین وغیرہ کا اور یا اگر آپ بینزو ڈائزیپین کا استعمال نیند کی پرابلمز کے لیے انزائٹی کے لیے کر رہے ہیں تو ان لوگوں میں شدید قسم کی غنودگی ہو سکتی ہے ان کا بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے بہت سی دوائیاں ایسی ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بینزو ڈائزیپین یا سائیکیٹری گروپ کے لیے جو انٹی سائیکارٹکس ہوتی ہیں یا جو الپرزولام وغیرہ یا ایسی طرح بینزو ڈائزیپین گروپ کے مختلف قسم کی دوائیوں کا استعمال اگر آپ انزائٹی کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ ٹرائی میٹابول سیروپ کا استعمال ہرگز نہ کریں اس کے ساتھ آپ کی جو سائیڈ ایفیکٹ پروفائل ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے فاتین وزرات امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات جو ہیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو یہ دوسرے تک ضرور پہنچائے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ